پاک پتن سکول میں پندرہ سال سے سکوٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہے اس کی وجہ اس کے دونوں بچے ساتھ سالہ بیٹی رافیہ پانچ سالہ رزوان جو تھلی سیمیں جیسے مرضی مرض میں مبتلا ہیں خون کی تبدیلی کے لیے بچوں کو ہر پندرہ روزباد زرہ صاحبال کے خراتی ہسپتال میں لے جانا ہوتا ہے انہیں مہنگائی کے اس دور میں دہلو اخراجات کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگیاں بھی عزیز ہیں مہنگائی کے باوجود میں اسکوٹی گارڈ کام کر رہا ہوں تو یہ گورنمنٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ اوبر ایج کی وجہ سے آپ میں اسکوٹی کام نہیں کر سکتے ہیں اپلائی میں نے بہت کی ہے ماما سو سو جیل ساڑے بچے پڑھ لے کر بڑے ہوگے تدرست ہوگے ماما ساڑے تا سوارا پڑھ لے گے ساڑے تو شوک سارے دل میں محکمہ ایڈوکیشن اور حکومت کی طرف سے امداد ننا ملنے سے انہیں کئی مثال سے گزنا پڑھ رہا ہے غلام فرید کی گربت کا اندازہ اس کے گھر کی ایک جھلک سے لگایا جا سکتا ہے ایک سکاری سکول میں سکوٹی گارڈ اپنے کینسر میں مطلع دو بچوں کا علاج کروا رہا ہے اس کی خواہش ہے اور اپیل کی ہے حکومت پاکستان سے کہ اس سکاری سطح پر ان کا علاج کروایا جائے تاکہ ان کے بچے بھی دیگر بچوں کی طرح شیخ مان اور بڑے ہو کر بڑھا پی منکر سہارا بن سکے کہ امیرے میں خالے چیستی کے ساتھ افتخار بھٹی دنیا ریوز پاک پتن آئے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اتھ شریف اتھ شریف میں شادی شدہ خاتون کو ایک پور زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزمان پولیس نے بے گناہ قرار دے دیئے ملزمان متاثرہ خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے نوائی علاقہ موضہ چناب رسول پور کے رعائشی منت قس آشی قسین خاکی کی بیٹی تسلیم بی بی کی شادی دو سال قلب موضہ حضا کے رعائشی شفیق احمد سے ہوئی تین اکتوبر دوزار دس کو تسلیم والدین کے گھر اکیلی تھی موقع پا کر منیر احمد حنیف تارک اور اللہ وسائع نے اسلحہ کے زور پر تسلیم بی بی کو زبردستی اغوا کر لیا اور اسے نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں اسے منیر احمد اور حنیف زیادتی کا نشانہ بناتے رہے پنچائت اور برادری کے دباؤ پر اللہ وسائع نے اس کے والدین کو اس ٹام پیپر پر تحریر کر دیا کہ وہ لڑکی کو اس کا بھتیجہ منیر احمد اغوا کر کے لے گیا ہے اسے تین یوم میں واپس کر دیں گے مگر پنچائتی معاہدے کے باوجود لڑکی واپس نہ کی بعد ازہ پندلہ یوم کے بعد لڑکی موقع پا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی اور گھر پہنچ گئی متاثرہ تسلیم نے لوائکین کی امرہ تانا اس شریف میں ریپورٹ ترج کرا دی متاثرہ خاندان کے مطابق پولیس نے بھاری رشوت لے کے تین ملزموں ہنیف تارک اور اللہ وسائع کو صرف اس لیے بے گناہ قرار دے دیا کہ انہیں بعض افراد کی آشیر باد آنسل تھی پولیس نے صرف ایک ملزم منیر احمد کو گرفتار کر کے چالان مقدمہ عدالت میں پیش کیا جبکہ باقی تین ملزم بے گناہ ہو گئے اور سریعام دندناتے پھر رہے متاثرہ خاندان کو مقدمہ سے دستبردال نہ ہونے کی صورت میں قتل اور رغوہ کی دھمکیاں دے کر ان کی زندگی اجیرن بنا دیئے مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مقدمہ کی تفتیش اسر نو ڈی آئی جی رنگ کے افسر سے کروا کر ملزموں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے متاثرہ خاندان نے کہا کہ ان انصاف نہ ملا تو وزیر اعلیٰ آفیس کے سامنے شدید اتجاج کریں گے اور اب ایک نظر صوبہ پنجاب کی خبروں پر اٹک میں ایڈیشنل آئی جی اور ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن حامد مختار گوندل نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں امن و امان ہر صورت قائم رکھا جائے گا ایڈیشنل آئی جی اور ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن حامد مختار گوندل نے پولیس ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران اپنے فرائض دیانتداری اور مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کریں محرم میں ظلہ اٹک کی پولیس فورس کے دربار سے پولیس لائن میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی فرام کی جائے جلوس اور مجالس کے غیر ضروری راستوں کو خاردار تار یا کسی دیگر رکاوٹ سے مکمل بند کر دیا جائے کسی بھی شخص کو جلوس میں چادر یا جکٹ پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہے ٹیپ ریکارڈر یا کیمرہ وغیرہ جلوس و مجالس میں لے جانا ممنوع ہوگا وزیر علیہ پنجاب آئی جی پنجاب صوبائی امن کمیٹیوں اور ظلہ امن کمیٹیوں کے جلاسوں میں یہ تیہ پایا گیا کہ تمام جلوس و مجالس کی جگہ سے پندہ فٹ کے فاصلے پر چیک پوسٹ قائم کی جائے گی تاکہ داخلے کے خواہش مند افراد کو مکمل تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے ڈی سیو اور ڈی پیو ویہاری نے مرکزی امام بارگاہ کا سپرائز وزٹ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈی سیو چودری محمد اشرف نے کہا کہ شہری اشرہ محرم میں اخوات و یگانگت رواداری اور ہم آنگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھے ڈبل سواری کے قانون کا اعترام کرتے ہوئے انظامیہ کو قیام امن کے سلسلے میں مدد فرام کریں جو نو اور دس محرم کو نافذ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ نوائسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے اتحاد بین المسلمین سیکیورٹی کا حقیقی حسار ہوگا جبکہ ڈی پیو ویہاری سید علی ناصر رضی نے کہا کہ امن و امان کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ شہر پسند اجتماعات پر مفاد پرستی کرتے ہیں تاکہ علاقے میں لاو این ارڈر کی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چیلنج بن سکے ان کی ہر مکروح کوشش نکام بنا دیں مزید خبروں کے لیے لیے چلیں گے آپ کو بہاول نگر بہاول نگر کے نوائے علاقے ڈونگا بونگا کے نوائی چک سخیپورا میں زمین کے تنازے پر خامن نے بیوی کو شدید شدد کا نشانہ بنا ڈالا جسے زخمی حالت میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال بہاول نگر داخل کرایا گیا ہے نوائی چک سخیپورا کی فوزیا کے نام دس مرلے کا پلارتا جسے اس کا خامت سبحان اس سے چھیننا چاہتا تھا اس بات پر گھر میں جگڑا رہتا تھا مدشتہ روز اس بات پر پھر تقرار ہوئی تو سبحان نے فوزیا کو شدید شدد کا نشانہ بنایا اور خود موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا فوزیا کو تشویشناک حالت کے پیشنے در ڈسٹرک ہسپتال داخل کرا دیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے زخمی خاتون کی طرف سے خامت کے خلاف تھانہ ڈونگا بھونگا میں درخواست دے دی گئی جبکہ ملزم کی گرفتارے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ناظرین تہرے قتل کی ایک اور لرزخیز واردات کے لیے آپ کو لیے چلیں گے بھکر بھکر میں تہرے قتل کی واردات کا اصل مجرم احمد عرف بھولا ڈی پیو بھکر کی قیادت میں ایسے چو سٹی صدر رانچہ نے گرفتار کر لیا کا روائے کے بعد مدعی اور عوام نے پولیس کے کردار کو سراحہ اور اتمنان کا اظہار کیا بدشتہ دنوں ہونے والے تہرے قتل کا ملزم احمد عرف بھولا اپنی ساتھ سسور اور بہن کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا جس پر ڈی پیو بھکر، ہمایوں، مسعود، سندھو نے ٹیم تشکیل دیا اور اس گھناؤنی واردات کے مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے ڈی ایس پی وسیم ایجاد اور ایسے چو سٹی سفدر رانچہ کو احکامات جاری کی پولیس نے فیصلہ بات سے ملزم کو گرفتار کر لیا اور ناظرین یا لیں گے ایک بریک لیکن پروگرام میں ابھی پاقی ہے شہر میں دن دہائے ڈکیتی اور رہزری کی سنگین وارداتوں کا سراغ لگا کر ملوث ملزمان کی ایکسریت کو گرفتار کر کے ان سے مال مصروع کا برامت کر لیا گیا ہے